مجھے سچائی نظر آئے اور میں جھوٹ کا ساتھ دوں میں تو کم سے کم نہیں کروں گا چاہے جتنی بھی آفر ہوتی ہے تو بڑا حیران پریشان ہوتا ہوں صبح میرا شو چلتا ہے تو اکثر مجھے ایسے سے صافی ٹکر جاتے ہیں کہ وہ ستر سال کے بوڑے ہیں اس ستر سالوں میں ستر سال کی عمر میں ان دنوں میں ایک طرح پلال بھٹوکا رکھ لیں ینگ لڑکا ہے مریم نواز صاحبہ ینگ نانی ہے انہوں نے کتنے جلسے کی ہیں فیصلہ جب متوقع تھا دو دن پہلے ہی ایک عجیب قسم کا سوشل میڈیا کی اوپر بیانیاں بننا شروع ہو گیا تھا سوپریم کورٹ آف معزز جج سائبان کے خلاف سوشل میڈیا پر بھی ایک بڑا طوفان اور یہاں تک ہے تھوڑا گروپ تک اور اس سے بہت بہت بیٹ ورڈز جو ہیں وہ یوز کیے گئے پریس کانفرنس کا طوفان آیا پھر پی ایم آفیس سے پریس کانفرنس ہو لیے سرکاری وسائل کی اوپر جو لوگ خود بیل پہ تھے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس فیصلہ آنے کے بعد بھی ایسا پریشر ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ امنڈمنٹ کی جائے سوپریم کورٹ کے اختیارات میں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ کتنا کوئی ایویلیویبل ہے ایک ڈیویلپنگ کنٹری میں جو کہ اٹھ رہا ہے ابھی جس میں ابھی کچھ نہ کچھ شعور آنا شروع ہوا دیکھو پرابلم یہ ہے نا کہ جو خان صاحب نے کیا انہوں نے بھی دیکھا کہ خان صاحب نے جب عدلیہ پر دباؤ ڈالا تو کہیں نہ کہیں کوئی آپشن نکل آیا اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالا تو کہیں نہ کہیں آپشن نکل آیا ہم بھی یہی کریں گے اور جا کے ہمیں بھی کوئی آپشن نظر آ جائیں گے لیکن انفرجنیٹلی وہ اسی طرح بیانیاں نہ اس میں اتنا دم ہے ان کے بیانیاں میں نہ اس طرح یہ عوام نکال سکتے ہیں نہ خان کی طرح یہ بین القوامی طرح مقبول ہے تو میرے خیال میں انہوں نے کوشش کیے خان کو قابی کرنے کی لیکن وہاں پہ یہ فلوپ ہو گئے آپ کو نہیں لگتا یہ بیانیاں اس کی شروعات بھی بنیاد بھی شاید انہوں نے ڈالی تھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بنیاد انہوں نے ڈالی تھی آز نواز صاحب نے تو نام نام لے کے سب کو پکارا تھا لیکن وہ چلا نہیں فلوپ ہو گیا اب جب خان نے بیانیاں اپنایاں انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی آمریکہ علاقہ میری نظر میں غیر مقبول اس کا کوئی وہ نہیں لیکن اس کو مقبول بنایا خان نے اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک ایسا شخص آپ زرداری کو تو سیاست کا کنگ کہہ سکتے ہیں پولٹکس کا کنگ ہے لیکن بیانیاں بنانے کا کنگ اس وقت خان کے لوگ کوئی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے بیانیاں نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں کا تھا خان کا کامیاب اور ان کا فلوپ کیوں ہوا ڈیلیور کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور عوام کے دماغ میں بٹھانا اور اس کو ریپٹلی بٹھانا یہ بڑا مشکل کام ہے خان اس میں آپ دیکھیں نا کہ وہ ستر سال کے بوڑے ہیں اس ستر سالوں میں ستر سال کی عمر میں ان دنوں میں انہوں نے کتنے جلسے کی ہیں آپ ریکارڈ نکالیں اس کے بعد انہوں نے کتنے یوٹیوب چینل پہ کتنے چینل پہ انہوں نے انٹریو دی ہیں آپ نکالیں ایک طرف علاوال بھٹوکا رکھ لیں ینگ لڑکا ہے مریم نواز صاحبہ ینگ نانی ہیں دادی ہیں ٹھیک ہے نانی ہیں تو اس کے باوجود ان کے سارے ریکارڈ نکالیں یہ میڈیا میں اپیرنس کی نہیں ہے تو جب آپ کی اپیرنس نہیں ہے جب آپ عوام کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں تو بیانیں تو چلنا عوام تب دیکھتی ہے جب وہ میڈیا پہ آئے جب سوشل میڈیا پہ آئے آپ نے نہ سوشل میڈیا کو ٹائم دی آپ نے نہ میڈیا کو ٹائم دی ہے اور نہ عوام میں آپ گئے ہیں تو اس طرح بیانیاں بنتا نہیں ہیں بیانیاں بگڑ جاتا ہے چودہ جماعتوں کو آپ دیکھیں انہوں نے ایک غیر مقبول بیانی جس خوخان نے مقبول بنا دیا اس کو غیر مقبول بنانے میں یہ ناکام رہت سے اور بڑی ناکام ان کی کیا ہو سکتی ہے آئندہ کا لاحی عمل اور سین کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا وفاقی حکومت کی بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں پنجاب میں حکومت آگی جیسے کہتے ہیں کہ یہ پورے وفاق کو خان نے گیر لیا اور گورنر راج کی باتیں بھی آج ہوئی ہیں وہ تو جس بھونگی ہے اچھا قومی اسمبلی میں بڑی تقریری ہوئی ہیں میں نے دیکھا بڑی تقریری ہوئی ہیں ظاہری باتیں فرسٹیشن تو ہے نا میرے بھائی فرسٹیشن سے آگئی ہے پنجاب سب سے بڑا صوبہ آپ سے چھین لیا گیا ہے وفاق میں آپ سی ڈی اے کی جرمین اور آپ کے اختیارات ہیں آج ایک بورڈ بھی لگا ہے سار اسلامباد کی حدود کے باہر کی وزیراعظم کی حدود ختم ہوگی ہے حدود ختم ہوگا ہے اچھا اس میں لکھا تھا وزیراعظم اسلامباد وزیراعظم اسلامباد تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ پنجاب میں انٹر نہیں ہو سکتے آپ صرف سن میں جا سکیں گے کیونکہ وہاں پہ اتحادی آپ کے ادھر بیٹھ ہیں کیبکی آپ نہیں جا سکتے ہیں کشمیر اور گلگل بلدستان بھی آپ سے ان کا قبضہ ہے تو فرسٹیشن تو ہوگی میرے بھائی اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی گورنر راج لگانا یہ آسان کام نہیں شیخ رشید بھی بھونگیاں مار دے تھے انہیں بھی کچھ نہیں کیا یہ بھی مار رہے ہیں سیاسی بیانات ہیں دینے دیسوں یہ نہیں دیں گے تو اور کیا کریں گے آخری سوال میرے لیے ایک جونئر جنرلسٹ ہونے کے ناتے کہا جاتے کی جی آپ بائسٹ ہو جاتے ہیں آپ کو دونوں طرف کا رخ دکھانا چاہیے that's very good کہ ہمیں دکھانا چاہیے بٹ غلط اور صحیح نظر آ رہا ہو تو ہم صحیح کو اگنور کر کے غلط کے بارے میں کیسے بات کریں یہاں صحافیوں کو بڑا ایک ٹائٹ پلیس پہ رکھا جاتا ہے نون پہ تنقید کریں نون والے کہیں گے لفافہ لیا ہے چمچہ بن گے پیٹے پہ تنقید کریں وہ کہیں گے چمچہ بن گیا لفافہ لیا ہے اس پوزیشن میں ایسا جنرلسٹ اپنے آپ کو کیسے سیف رکھنا چاہیے دیکھیں میں تو بڑا حیران پریشان ہوتا ہوں صبح میرا شو چلتا ہے تو اکثر مجھے ایسے سے صحافی ٹکر جاتے ہیں جو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب کیا مجھے ملنا چاہیے لیکن کچھ صحافی ہمارے ایسا نہیں ہے کہ صحافی ہیں ون سائیڈڈ ہو گئے ہیں نقصان ان صحافیوں کو ہو رہا ہے جو نیوٹرل ہیں جو ادھر کے نہ ادھر کے جو سچ اور حق کی بات کرتے ہیں سب سے بڑا نقصان اس وقت ہم جیسے ان صحافیوں کو ہو گیا ہے کہ جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں اور یہاں پہ حق اور سچ کی بات کرنا اس سے کھاتا ہے یہ صحافیوں میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں بہت زیادہ صحافی کرتے بھی ایسا ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ being a journalist ہمیں چیزوں کو گراؤنڈ کی جو ریالیٹی اس میں دیکھ کے اس کا سوٹی میں پرک کے بولنا چاہیے کیونکہ ہمارا جو بیانیاں ہیں وہ کسی کا دماغ کسی کی سوچ کو بدل سکتا ہے تو کم سے کم یہ جو مائک ہے نا یہ آپ کو رب نے دیا ہے کم سے کم سچ بولنے کے لیے اس سے ہٹ کے جائیں گے تو ظاہری بات ہے مجھے تو نہیں گوارہ کرتا کہ جہاں پہ میں دیکھوں اور جہاں پہ مجھے سچائی نظر آئے اور میں جھوٹ کا ساتھ دوں میں تو کم سے کم نہیں کروں گا چاہے جتنی بھی آفر ہوتی ہے لیکن انفرچنیٹلی آج کل ہم ہمارے صحافیوں نے بھی ایک بزنس بنایا ہوا ہے اور وہ اسی بزنس میں زیادہ سے زیادہ لوگ گھوستے جا رہے ہیں تو میں تو آپ جیسے جونئر جتنے بھی میں خود جونئر ایک آدنا سا صحافیوں بھی سیکھ رہا ہوں تو میں سب کو دوستوں کو یہ ہے کہ آپ صحافی بنیں نہ کہ کسی پارٹی کے ترشمان بنیں بہت شکریہ ارمید بھائی ہم سے بات کرنے کے لیے تینکیو سو مچ بہت شکریہ جزاکر